نمسکر دوستو سواگت ہے پھر سے نئے ویڈیو میں آپ کا دوست منیس سرما آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل منیس پارنشل دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں جن لوگوں کے بھری جوانی میں سفید وال ہو جاتے ہیں تو ان کو صحیح کرنے کے لیے وہ کون سا اپائے کریں جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے اور آگے سفید والوں کو ہونے سے روکا جا سکتے ہیں دوستو مارکٹ میں کافی ساری دوائیاں اور ہیئر کلر موجود ہیں پرنتو آپ کو ان دوائیوں سے اور ہ کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک گھریلو نقصہ بتاؤں گا آج میں کسی بھی دوا کے بارے میں نہیں بتاؤں گا اس ویڈیو کے دوران آج میں بتاؤں گا آپ کو دیسی نقصہ جو آج کل کے لوگ اس کو بھول گئے ہیں پرانی جوانے میں لوگ اس کو بہت زیادہ اپیوگ کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے دوستو آج کل جو ہمارا کھان پانے بہت زیادہ بیکار ہو گیا ہے دیر کے لیے اور بالوں کے لیے پوسک تک تو نہیں مل پاتے ہیں اس کارن سے ہمارے بال سپید ہوتے ہیں آج جو میں بیڈیو میں جو نقصہ بتاؤں گا آپ کے لیے بہت اچھا کارگر ہے یہ آپ کے گھر میں مل جائے گی اور اگر آپ اس نقصے کا اپیوگ کرو گے تو آپ کو بہت جلدی فائدہ ملے گا آپ کے اگر بھری جوانی بال سپید ہوتے ہیں تو وہ بند ہو جائیں گے اور آپ کے بال ٹوٹتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے یہ جو نقصہ ہے بہت اچھا نقصہ ہے آج کی بیڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ important ہونے والی ہے دوستو سپید بالوں کو رو بندے سے بچانے کے لیے آپ کو جو نقصہ بتا رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لینا ہوگا تھوڑا سا سرسوں کا تیل پانچ سے ساتھ لیسن کی کلیاں اور تھوڑی سی میتھی دانہ دوستو اسٹارٹنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ میتھی دانہ لیتے ہو تھوڑا سا آپ کو میتھی دانہ لینا ہے ایک کٹوری میں اس کو تھوڑا پانی بھر کے گلا کے رکھنا ہے رات بار گلنے کے بعد اس کو آپ کو کیا کرنا ہے پانی کو پھیک دینا ہے اور جو میتھی کے دانے ہیں ان کو سرسوں کو تیل اور لیسن کی کلیوں میں ایک ساتھ ملا کر کے ان تینوں کا ایک ساتھ پیشٹ بنانا ہے دوستو یہ پیشٹ بننے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اپنے بالوں کی جڑ اور بالوں میں لگانا ہے اس کو آپ کو مہینے میں چار بار کرنا ہے بس ہفتے میں ایک بار کرنا ہے یہ کافی کارگرد نقصہ ہے آپ کے سپید بالوں کو کالا کرنے کے لیے اور دوستو آپ کے بالوں کو جھنڈے سے روکے گا اور آپ کے جو بالوں میں بیماری ہوتی اس کو جڑ سے ختم کرے گا دوستو آپ اس کو اپنا کے دیکھئے دو سے تین مہینے میں آپ کو فائدہ دیکھنے لگ جائے گا میتھی اور سرسوں کا تیل بہت زیادہ بالوں کے لئے فائدہ کرتا ہے یہ جو نقصہ ہے کافی پرانا نقصہ ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں اس لئے دوستو آپ اس کا ایک بار کر کے دیکھئے آپ کو بہت جلدی فائدہ ملے گا اور دوستو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سرسوں کا تیل پیور مل جاتا ہے آپ کو تو بارہ مہینے آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کو لگائیں یہ آپ کے ٹوٹتے بالوں کو اور جو بال جوانی میں سپید ہو جاتے ہیں ان کو سپید نہیں ہونے دے گا کیونکہ سرسوں کا جو تیل پیور ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لئے دوستو اس بیڈیو میں جو میں نے نقصہ بتایا آپ اس کو اپیوگ کر سکتے ہیں یہ نقصہ کافی دیسی نقصہ ہے آپ کو کوئی نقصہ نہیں کرے گا بس اس کو آپ کو اپتے میں ایک بار لگانا ہے یہ نقصہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آئی ہوپ دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملتا ہوں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد